اس بیچ کشنگنج سے اہم خبر ہے سکشا منتری چندر شیکر کے خلاف پریواد دائر کی گئی ہے دارمید باؤناوں کو ہاتھ کرنے کا عروب ہے مکہ نیایہالے دنڈا دیکاری کے سمکش پریواد داخل دارہ ایک سو ترے پنے دو سو پنچانبے اور پانچ سو پانچ میں پریواد داخل کی گئی ہے کشنگنج کوٹ میں داخل کیے گئے ہیں یہ پریواد سکشا منتری پروفیشنل چندر شیکر کے خلاف انہوں نے بیان دیا اور اس کے بعد سیاسی گھماسان مچا ہوا ہے دارہ ایک سو ترے پنے دو سو پنچانبے اور پانچ سو پانچ میں پریواد داخل کی گئے گئے اس سے پہلے دلی میں بھی ان کے خلاف شکایت درج کرائی گئی ہے کشنگنج یہ خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں سکشا منتری چندر شیکر کے خلاف پریواد دائر کی گئی ہے دارمید باؤناوں کو ہاتھ کرنے کا ان پر عروب ہے اور اس سے پہلے دلی میں بھی ان کے خلاف معاملے درج کرائے گئے ہیں ان میں بھی ان سے ملتی جلتی دارہ ہے جس میں ایک سو ترے پنے دلی میں بھی یہاں بھی دو سو پنچانبے اور پانچ سو پانچ ان تین دارہوں میں پریواد کشنگنج کوٹ میں داخل کیے گئے ہیں تو دلی میں چار دارہیں سکشا منتری چندر شیکر کے خلاف اور ان کے خلاف معاملہ درج کرائے گیا دارمید باؤناوں کو آہد کرنے کا عروب ہے مکہ نیالے دنڈا دکاری کے سمکش یہ پریواد داخل کیے گئے ہیں جس میں دارہ ایک سو ترے پنے دو سو پنچانبے اور پانچ سو پانچ کا حوالہ دے کر سکشا منتری چندر شیکر کے خلاف یہ شکایت درج کرائی گئی ہے اور اس معاملے پر سیاست بھی ہو رہی ہے کشنگنج سے یہ اہم خبر آپ کو بتا رہے ہیں بیار کے سکشا منتری چندر شیکر کے بیان سامنے آئے اور اس کے بعد ایک طرف سیاسی سرگرمیاں پڑھی ہوئی ہیں اور اب اس بیان کو ایک الگ رنگ دینے کی کوشش بھی کی جاری ہے بہرحال ان کے خلاف پرواد دائر کی گئی کشنگنج کوٹ میں داخل کی گئی ہے پرواد سکشا منتری پروفیشر ڈاکٹر شندر شیکر کے خلاف انہوں نے جو بیان دیا کہا جا رہا ہے کہ دھارمک بھاؤناوں کو آہت انہوں نے کیا ہے ہندووں کے بھاؤناوں کے ساتھ انہوں نے کھلوار کیا ہے ایسے میں ایک طرف ان کے استیفے کی مانگ کی جاری ہے تو دوسرے طرف ان کی برخاصلگی کی مانگ کی جاری ہے اور ان مسلو پر مہا گٹ بندن پر وپکش کے نیتہ ہاں بھی ہیں اور لگاتار سیاسی بیان باجی ہو رہی ہے بہرحال اس معاملے میں ایک سیوگی مرڈال فون لائن پر ہمارے ساتھ ہے مرڈال کیا کچھ ہے جانکاری بیہار کے سکشہ منتری دوارہ دیان کو لے کر پورے رامان کے جو بھٹ ہیں انہوں کو کافی چوٹ لگی ہے آج کسنگن اے بی 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 کے جو کاری کرتا ہے گنیز زاورو نے آج کسنگن نیال پڑیسر میں آویدن داکھی کیا ہے بلکل اور کیا کچھ اس کے بعد پرتکریہ سامنے آئی آپ نے بات چیت کی ہوگی مرڈال آپ سے وہ بھی جاننا چاہیں گی بلکل مرڈال لذر بنایا رکھیے گا آگے بھی اپ ڈیٹ لیں گے بہت بہت شکریہ سکشہ منتری پروفیشن چند شیخر کی مشکلیں بڑتی نظر آ رہی ہیں کشن گنج کے بعد مظفر پور میں مقدمہ درج کیا گیا وشیس ایم پی ایم ایل اے کورٹ میں سکشہ منتری کے خلاف معاملے درج کرائے گئے ہیں وکیل صدیر اوجہ نے یہ مقدمہ درج کرائیا ہے پچیس جنوری کو معاملے کی اگلی سنوائی ہوگی وکیل صدیر اوجہ نے یہ معاملہ سکشہ منتری پروفیشن چند شیخر کے خلاف مظفر پور میں درج کرائیا ہے پچیس جنوری کو معاملے کی اگلی سنوائی ہے تو انتظار کر رہا ہوگا پچیس جنوری کو کیا کچھ ہوتا ہے خاص بہرحال بیہار کے سکشہ منتری پروفیشن جو اکٹر چند شیخر کی مشکلیں بڑھتی نظر آ رہی ہیں پہلے دلی پھر کشنگنج اور اب مظفر پور میں ان کے خلاف مقدمے درج کرائے گئے اس بار وشیش ایم پی ایم ایل ای کورٹ میں سکشہ منتری کے خلاف وکیل صدیر اوجہ نے یہ معاملہ درج کرائیا ہے وکیل صدیر اوجہ اس سے پہلے بھی کئی معاملوں میں سکریے رہے ہیں انہوں نے کئی ایسے معاملے جو دھارمک بھاؤناو یا فرساباجک مسئلے رہے ہیں انہیں وہ اٹھاتے رہے ہیں اور اس بار پروفیشن چند شیخر کے خلاف انہوں نے شکایت درج کرائی اب دیکھنا ہوگا اس معاملے میں ہوتا کیا کچھ ہے خاص پر کہیں نہ کہیں تھوڑی مشکل سکشہ منتری کے سامنے پر بڑی بات یہ ہے کہ اب ان کے سمرتن میں کئی نیتہ بھی آ گئے ہیں اب یہ تقرار جو ہے یہ سیاسی گلیارے اور اس اینگل کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں اب ایک نیا رنگ بھی اسے دینے کی کوشش کی جاری ہے جہاں بی جے پہ ان کے خلاف ہے ان کے خلاف اور مہا گٹوندن کے خلاف اپنے بیان دے رہے ہیں گیرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو دوسری طرف اب پروفیشن چندر شیخر کے ساتھ کئی نیتہ آ گئے ہیں